بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز صحفی حضرات سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ اس رات گئے میں یہاں پہ تشریف لائے ہیں آج بلوچستان متحدہ پوزیشن کی طرف سے ہم نے عادر مہتماد سیکرٹی صاحب کے ساتھ جمع کیا ہے جس کے جو نکات ہے چار نکات اس میں بلوچستان میں خصوصاً بد امنی قتل و غارتگری اور بلوچستان میں جو آلیہ بجٹ بنایا گیا اس میں ادم مساوات اور چند انگوں کو نوازنے کی جو کوشش ہے اور اس کے علاوہ آئین کی آرٹیکل نمبر تین تیس اور سین تیس کی مسلسل خلاف ورزی اور گزشت تیل سالوں سے جو بیٹ گورننس اس حکومت کی رہی ہے میرے خیال میں آج ار شخص بلوچستان کا ار شخص جو ہے اس حکومت سے نالا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی آج سربش سجود ہے کہ خدا کرے کہ یہ حکومت چلے جائے بلوچستان میں آمن بلوچستان میں رواداری بلوچستان میں مساوات بلوچستان میں جو پرانی بائی چارہ ہے جو اس حکومت کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے تو آج ہم نے ان چار نقات پہ یہاں بلوچستان اسمبلی میں ادم اعتماد کی تحرک بیش کی ہے اور ہماری جو پارٹی پوزیشنز ہے اس میں جمعیت علماء اسلام ہم بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے ساتھ کازات ارکان نواب اسلام خان رہسانی بھی جو اس متحدہ پوزیشن کا ہمیشہ حصہ رہا ہے وہ آج اسلام آباد میں ہے ہمیں امید ہے کہ ہم نے جو جد جہد جو کوشش کی ہے آج اس حکومت سے اس کے اپنے وزرابی نالا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی جو اٹھ درمی ادم مساوات اور پلوچستان کے اندر آج جو آلات ہے خصوصاً جس میچ پہ بدہمنی ہے قتل و غارت گری ہے پہنچ چکی ہے آج ار شخص چاہتا ہے کہ یہ حکومت جائے رخصت ہو جائے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن نے جو قدم اٹھائی ہے اللہ انشاءاللہ اس میں ہمیں کام اور کامران کرے گا آمین اگر خالب ہے ہم نے ایک ابتدا کی ہے سب سے پہلے تو اس حکومت کو چلتا کرے آنے والے حکومت خود بخود بڑھائی ہے چلتا کرنے کے لیے جو قرمولہ ہے وہ ہم اس پہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس مطلبہ تعداد ہے وہ ہم پورا کریں وہ وقت بتائے گا اس وقت اپوزیشن اراکین کی تعداد دیس ہے آپ لوگوں کو مزید دس اراکین کی ضرورت ہوگی جب ایوان میں پیش کیا جائے گا ایسا ہے کہ دیکھیں کہ سات دن کے اندر اس قرارداد جو تحریک عدم ادمات کی تحریکی جو قرارداد آج اپوزیشن کے ممبران نے جمع کرائی ہے اس پر سات دن کے اندر اس پر اجلاس ہوگا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بیڈ جو گورنمنٹ ہے جس نے گزشتہ تین سال میں پورے سویب کوئی ارغمال بنایا ہے چند لوگوں تک عربوں روپے ان کے جیبوں میں گئے قتل و غارتگری کی جو صورتحال ہے بیڈ گورننس کی صورتحال ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سات دن کے اندر کے جام کے اس عوام دشمن حکومت سے صوبے کے ایک کروڑ تئیس لاکھ لوگ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں گے وہ قرارداد کے دن پتہ چل جائے گا جس دن قرارداد حیوان میں پیش ہوگی ادم اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا تحریک کار یہی ہوتا ہے جب ادم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے جس دن اجلاس طلب کیا جائے گا اس دن انشاءاللہ ہم ہم متعوبہ تعداد پوری کر کے لے آئیں گے جو ایک ادب اعتماد کی تحریک کے لیے ریکوائیڈ ہے اس کے لیے انشاءاللہ بلوستان کے عوام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ بلوستان اس عملی میں موجود جتنے بھی عراقی نصوبہی اس عملی ہیں وہ بلوستان میں گزشتہ تین سال کی حکومت کی بدعفالی بلوستان کی حکومت کی مساوات کی پالسی متصبانہ پالسی اور بالخصوص آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کلپ ہم نے چھ مئینے میں آپ کو اعداد و شمار دیئے بلوستان میں تخریب کاری دہشت گردی بد امنی اغواہ برائی تاوان کے تو میرے خیال بلوستان اسمبلی میں کوئی بھی رکن اسمبلی ایسا نہیں ہوگا کہ بلوستان کے مفادات کے برخلاف جو ہے وہ جا کے اس طریقے عدم اعتماد کے خلاف کڑا ہوگا تو انشاءاللہ آپ اگلی حکومت کا حصہ ہوگے دن کو پتہ چل جائے گا دیکھیں 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 ایک بات یہ ہے کہ تین سال میں بہت ہی سجیدہ پوزیشن ہے آپ لوگ اس کو کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کا جو موو ہے وہ نہیں کیا ہم نے بلوستان میں ان کو موقع دیا ہم نے کوشش کی اپنی تقریر اور تحریروں کے ذریعے سے اسمبلی میں کرا دادوں کے ذریعے سے بجٹ اجلاس میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی حکمرانی کا طریقہ غلط ہے لہذا آپ صدر جائیں بلوستان کو بہتر رستے پہ لے آئیں اب جب بلوستان میں لوگ شہروں میں گلیوں میں تو اعتماد تو پہلے ختم ہو چکا تھا اب اسمبلی کے اندر بھی وہ اپنا اعتماد کو چکا ہے اسی لیے اس تمام منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ موو پیش کیا انشاءاللہ وفکر اور سام دن میں آپ لوگوں کو اور بھی خبریں ملے گی دیکھیں ایک اہم بات جو وہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع ہو گئی ہے اخلاقا ان کو جو ہے اپنا دفتر جو ہے آفیس جو ہے استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے یہ ویسے بھی ہوتا ہے تمام تمام امور آئین کے تحت قوائد و زباد کے تحت قمرانی کے روایات کے تحت ان کو ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جمع ہو گئی ہے آج کے بعد وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے اور جو بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں ہم سب سے کہتے ہیں کہ ان کو تینڈر گوستنگ ٹرانسفار یہ سب کچھ اب بند ہونا چاہیے اچھا تحریک ان صاحب جو ہے اعلی ہے مرکز میں ادارہ جام صاحب کے ساتھ تحریک ان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی بات ہوئی ہے ان میں سے کوئی لوگ بھی آپ کے ساتھ آئی گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بلوستان میں تمام جب کافی جمعاتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بیزار ہے اور سب لوگ آپ دیکھیں گے جس طرح آپ بیزار ہے وہ بھی بیزار ہے آپ کو کچھ اختلاف کی سوشل میڈیا پر آئی تھی کیونکہ وہ اختلاف آپ برقرار ہے یا اسپیکر کے ساتھ آپ کے معاملہ کچھ نفا گئے ہیں نہیں اسمبلی کے اندر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہے کبھی کبھار اپوزیشن اس پر اپنی جو ان کی ذاتی خیال ہے اس پر کوشش کر دیتی ہے لیکن میرے خیال میں اختلاف ہماری سپیکر صاحب سے نہیں ہو سکتا وہ کسٹوڈین ہے اس ساہو اس کو چلانے کے لیے اس کا حق ہے سپیکر صاحب کا احماعت آپ کے ساتھ ہوگا اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتا آپ کو کسی کے لیے ہوتا ہے نہیں آدم اعتماد میں آپ کا ساتھ ہوگا نہیں ہم اس میں آدم اعتماد جمع کیا ہے جو سپیکر اس کا سر پر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد دیکھا جائے گے کون ہمارے ساتھ بلتبکی جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی جمعیت علماء اسلام نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا جمعیت علماء اسلام کے بھی دوستوں نے ہم آدم اعتماد ہم نے بھی اس میں جمع کر لیا اور مجھے امید ہے میں اور میں جام صاحب سے گزارش کروں گا کہ اخلاقا یہ کہ وہ استیفہ دے دے تو استیفہ دے دے اس کے بعد میدان کھلا ہے پھر عدم اعتماد سے بچنے کے لیے میرے خیلی میں استیفہ دینا چاہیے نہیں میں کہنا نہیں دو تین بندے ہمارے کرنے ہیں دسخط موجود ہے دیکھ لیں اس کی دسخط موجود ہے ہمارے دوستوں کی دسخط جو یہاں موجود ہے ان کی دسخط موجود ہے ہماری اپوزیشن بیڈر کی بھی دسخط موجود ہے باقی سینئر آراکین کی ہماری دسخط موجود ہے ہم بھی سینئر اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں ضابط صاحب ہے مکی صاحب ہے تو یہ امرجنسی میں یہ ہو گیا تو یہ ہم نے جمع کر رہے ہیں آر شیرنگ کیا ہوگی آر شیرنگ انشاءاللہ وہ بات کی بات سے پاوڑا جام آخری میں ہی میں ایک بات کہتا ہوں جام صاحب اللہ حافظ اور بس کریں آپ نے بائے بائے آپ نے تیس سال بلوچستان کا ستیہ ناس کیا بائے بائے جام صاحب بائے بائے سلام صاحبی حضرات کا جنونی سمر